اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی حدمت میں حاضر ہے دوستو ایک پسٹن کو ڈالا ہے بغیر رنگ کے نا آپ کو دکھانے کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل نا اس میں نیوٹل ہے یہ دیکھ لیں اتنا کچھ اس میں فاصلہ ہے یہ دیکھ لیں یہ ہے چالیس ایم ایم زیرو چالیس ایم ایم زیرو اشاریہ چالیس ایم ایم تو یہ بلکل نا آزادی سے آسانی سے اس سے گزر رہا ہے تھوڑی سی سمجھو اس میں بھی پلے ہے تھوڑا اس سے اکتالیس نمبر کا ہونا وہ فکس آئے گا بلکل زیرو اشاریہ اکتالیس کا تو اتنا فاصلہ ہونا چاہیے یہ اس کی نا اوپر والی کالر ہے سلیپ کی تو یہ جو کالر ہے نا اس کے برابر نہیں ہونا چاہیے اگر اس کے برابر ہے یا اس سے تھوڑا سا معمولی اونچہ ہے اس کالر سے تو پھر جب اوور ریس کرو گے نا ٹریکٹر کو تو وہ آوازیں دے گا پسٹن لگے گا رنگ جو ہے نا وال وہ پسٹن کے اون پر ٹچ ہوتا ہے وال نا اس طرح سے ٹریکٹر کھولو گے اوور ریس کرتے ہو کھولو گے چیک کرو گے یہاں پہ وال کے نشان ہوتے ہیں پھر اگر کچھ معمولی اور بھی اونچی ہیں نا ٹاپیں تو پھر پسٹن جو ہے وہ ہیڈ کیوں پر لگنا ہی شروع ہو جاتے ہیں تو سب کی برابر ہوگی اگر بلاگ کو فیس کرواتے ہو نا یہ جینون فیس ہے فیس کرواتے ہو تو پھر ٹاپ کا مسئلہ ضرور آتا ہے کیونکہ یہ جینون سائز پہ ہوتے ہیں تو جب یہ فیس ہو جائے تو پھر سلیب کا مسئلہ بھی بنتا ہے اور پسٹن کا مسئلہ بھی بنتا ہے نا تو اب اس میں یہ جو پلے ہے نا بلکل ٹھیک ہے اتنی کچھ پلے ضروری ہے اگر یہ پلے نہ ہو تو پھر بھی پرابلم ہے نا جینون انجن کھول کے وہ بھی چیک کیے ہیں تو بلکل اسی طرح سے اس میں بھی پلے ہوتی ہے تو مزید آپ کو اور چیزیں دکھاتے ہیں آج آرپ نہیں ہے بلال بھی دونوں گئے ہیں بھکر نا وہیں سے رانگ لینا تھا اور ہیڈ کو دکھاتا ہوں کہ ہیڈ میں نا وال وغیرہ ڈالنے ہیں تو وہ لاکیں صحیح نہیں تھی تو وہ لاکیں بھی لانی ہیں اور مزید کچھ سامان ہے تو وہ بھی ابھی لائیں گے یہ ہیں جی ہیڈ والے سپرنگ یہ نیو لائے ہیں بلکل جینون ہے یہاں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ جلے ہوئے ہیں دیسی جو ہیں ان کا کلر الگ سے ہوتا ہے یہ جینون پورے ہیڈ کے سپرنگ لائے ہیں وال والے سپرنگ نا یہ ضروری ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہیں پرانے مادل کے نا اس کی کٹوری دیکھ لو تو یہ کٹوری بھی اس کی باریک ہے بلکل یہاں سے دیکھ لیں اور دوسرے کی کٹوری آپ کو نیو مادل کی دکھاتا ہوں تو یہ بھی دیکھ لیں نا اس میں اور اس میں دونوں میں فرق ہے نا یہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے یہ والی اور یہ جو ہے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے یہ کچھ مادل میں بھی آئے ہیں اور کچھ لوگ ان کو چینج بھی کر دیتے ہیں نا اور گاڑیوں کے سپرنگ ہارڈ قسم کے لگا کے نا تو وہ سمجھو کہ ایک زور آور ٹریکٹر بنانے کے لیے تو ایک سپرنگ یہ جو ہے نا یہ الگ سے ہوتے ہیں یہ ایک تو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں نا یہ والے اس میں اس کا جو سائز ہے نا سائز سے تھوڑے سے بڑے ہیں لیکن یہ تو بالکل نرم ہے یہاں سے دیکھ لیں یہ جو پڑا ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے سمجھو کہ یہ ایک مادل والا ہے یہ بہت زیادہ سخت ہے جیسے کلچ والی وہ سپرنگ پلیٹ ہے کلچ میں سپرنگ ڈالے جاتے ہیں تو اسی طرح سے یہ بہت نا ہارڈ قسم کا ہے یہ دیکھ لو اس کا راڈ جو ہے یہ بھی موٹا ہے سمجھو یہ موٹے تارک ہے کافی اس کو دبانے کے لیے نا یہ کافی زور چاہیے تو اس سے وال توڑ دیتا ہے پہلے بھی اس میں دو تین بار وال ٹوٹے ہیں ہیڈ پہ لگے ہیں پسٹن کیوں پر لگے ہوئے تھے نشان تھے پسٹن بھی انہوں نے چینج کیے وال بھی چینج کیے تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کو وال توڑنے والی جو ہے نا وہ بیماری ہے تو وہ نکالنے کے لیے یہ سپرنگ لائے ہیں یہ بھی چیک کروا دوں یہ تھوڑا سا بھاری ہے لیکن جو اس کا اندرونی ہے وہ بہت نرم ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی دبا رہے ہیں لیکن وہ چھوٹے والا نہیں دبا رہے تھے یہ دیکھ لیں یہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا جو اندرونی سپرنگ ہے نا یہ بہت زیادہ بھاری ہے اس کی اور اس کی تار میں بھی فرق ہے لیکن یہ چھوٹا سخت ہو زیادہ نقصان ہے اور یہ باہر والا جو ہے نا بڑا یہ تھوڑا سا سخت ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ باہر والا ہے نا تو وہ اپنا جو ہے نا اس کی لائن کو بھی کنٹرول رکھتا ہے یہ دیکھ لیں اتنا سخت نہیں ہے لیکن یہ جو ہے نا اس کا اندرونی تو یہ نرم ہے بلکل یہ ایسے دیکھ لیں تو اب یہ وال نہیں توڑے گا لیکن زور آور بنانا ہے نا اور پرانا انجا نئے ختم ہے اس کے سپرنگ وہ موٹے والے ڈال دیں تو وہ ٹریکٹر کا آواز اور کچھ نہ کچھ زور میں فرقہ جاتا ہے لیکن وال توڑنے کا پرابلم ضرور اس میں رہتا ہے یہ لاکے ہیں جس میں کچھ لاکیں ڈیمریج ہیں پھر مسئلہ کر سکتا ہے اگر یہ ایک لاک نکل جائے ٹوٹ جائے تو پھر وال نیچے چلا گیا پسٹن کا نقصان اور بہت سارے نقصان ہوتے ہیں نا ان میں جو ہیں نا ڈیمریج وہ نکال کے اور ابھی لائیں گے انشاءاللہ وہ کورٹلا جام گئے ہیں تو وہیں سے اچھے والی لاکے نا اس میں چینڈ کریں گے یہ اس کے وال ہیں دیکھ لیں نیو بلکل اس کی سیٹیں مغیرہ لگوا کیوں پر نشان لگوائے ہیں یہ دیکھ لیں وہیں سے فٹ نہیں کروایا خود فٹ کریں گے صفائی کے ساتھ ہیڈ کو بھی صاف کر دیا ہے وال سپرنگ یہ سارا کچھ صاف ہے تو اس کی پھر انشاءاللہ فٹنگ کرتے ہیں یہ سپرنگ جو ہے نا بہت بیسٹ ہے اب یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اس میں کتنا فرق ہے یہ بڑے لمبے بھی ہیں تھوڑے سے اور اس کے ساتھ ہم نے واشل لگانی ہے واشل کا سیٹ بھی دکھاتا ہوں ان کے ساتھ واشل نہیں تھی ان کے ساتھ واشل ضرور لگانی ہے ورنہ وہ ساؤنڈ صحیح سے نہیں بنتا ہے نقصان نہیں ہے دیکھ لیں ایک ہزار روپے کی یہ واشلیں یہ ضروری ہیں یہ پھر سپرنگ ٹوٹتے ہی نہیں ہیں اور بہت اس قسم جو کہ ایک مزہ بنتا ہے ٹریکٹر کا یہ پھر تھوڑے بہت سپرنگ بیٹھتے ہیں نا تو یہ نیچے واشل ہے نا اسے ان کو کنٹرول کر لیتی ہے یہ ان کی واشلیں دیکھ لیں ان کو صاف کر کے نا آئل وغیرہ لگا کے ان کو انشاءاللہ پھٹ کرتے ہیں یہ دادہ پھوتا کی ہیں اور یہ پیکنگ میں ہوتی ہے نا اسی طرح شاپر میں نیو لائے ہیں یہ دیکھ لیں دادہ پھوتا کی ہیں تو ایک جو ہے اس کے نیچے آ جاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ باہر والی کے باہر والا جو سپرنگ ہے نا اس کو کنٹرول کر دی ہے یہ دیکھ لیں نا یہ اس کے اندر نا گزر جاتی ہے تو ایک باہر والے کو ایک اندر والے کو اس سے پھر مزہ بن جائے گا اور وہ جو ہے نا بہت بھاری ہے اس کا جو اندر والا سپرنگ ہے نا وہ بہت بھاری ہے پہلے بھی ہم اسی طرح سے ڈالتے ہیں کہ یہ سپرنگ چاہے جینون ٹھیک ہیں تو وہ ہی ڈال دیتے ہیں اگر جینون ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اور مزید ہی خرید لیتے ہیں نا باقی یہ واشلیں یہ بھی ضروری ہیں ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا خدا حافظ